موسیقی پاکستان قدرتی طور پر ایک ذریعی ملک ہے جس کی معیشت کا دارمدار ذراعت پر ہے پاکستان کی آبادی کا کثیر حصہ ذراعت سے وابستہ ہے قیام پاکستان سے لے کر آج تک ذراعت کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا گیا جس کی وجہ سے پاکستانی کثان انتہائی مہنتی اور جفاکش ہونے کے باوجود غربت اور قسم پرسی کا شکار رہا گزشتہ کئی سالوں سے مہنگائی بڑھنے کی شرعہ تو آسمان سے باتیں کرتی رہی لیکن حکمرانوں نے کثان کی آمدن بڑھانے کے بارے میں کبھی نہ سوچا فائٹیلائزر سے لے کر پیسٹیسائیڈز تک بجلی کے بلوں سے لے کر ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں تک ذراعی آلات سے لے کر ٹریکٹر کی قیمتوں تک اور کثان کی تمام ضروریات زندگی کی قیمتوں میں کئی گناہ اضافہ کر دیا گیا لیکن نہ تو کثان کی ذریعی اجناس نہ پھلوں کی قیمتوں اور نہ ہی سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا تمام فصلوں سبزیوں اور باغات کی فروخت میں کثانوں کو نقصان ہوتا رہا جبکہ ذراع سے وابستہ تمام ادارے اور میڈل مین خوشحال ہوتے رہے کثان گزشتہ کئی سالوں سے فصلوں سبزیوں اور باغات سے اتنا زیادہ خسارہ اٹھا چکا ہے کہ اب کاشتکاری کے پیشے کو جاری رکھنے کے قابل نہیں رہا ہمارا کاشتکار ذراعی کمپنیوں میڈل مین اور بینکوں کا مکروز ہو کر زندہ رہنے کی جنگ لڑ رہا ہے گزشتہ کئی سالوں سے تمام ذراعی مداخل کی قیمتوں میں بے تہاشا اضافہ ہو چکا ہے لیکن کسی بھی ذراعی جنس کی سپورٹ پرائس میں اضافہ نہیں ہوا جبکہ حال ہی میں گندم کے کاشتکاروں کے مطالبے کو یک سر نظر انداز کرتے ہوئے سولہ سو رپے فی من کی ڈیمانڈ پر صرف پچاس رپے فی من اضافہ کر کے گندم کی اندازی قیمت تیرہ سو پچاس رپے کا اعلان کیا گیا اور جب چینی کی فی کلو گرام قیمت پنتالیس رپے تھی تو گنے کی اندازی قیمت ایک سو اسی رپے فی من مقرر کی گئی تھی جبکہ آج چینی اسی رپے فی کلو گرام فروخت ہو رہی ہے اس کے باوجود حکومت اسی پرانی قیمت پر گنہ خریدنے کے لیے بزد ہے کسانوں کے ساتھ گزشتہ کئی سالوں سے ہونے والے ظلم و ستم نے مظلوم کسانوں کو احتجاج پر مجبور کر دیا ہے پاکستان کی تمام ذریعی تنظیموں کے ساتھ ساتھ پاکستان کسان اتحاد نے بھی سڑکوں پر احتجاج کرنے اور اسلام آباد میں دھرنے کا اعلان کر دیا ہے اس سلسلہ میں پیش ہے پاکستان کسان اتحاد کے رہنما جناب خالد محمود کھوکھر کی پریس کانفرنس ہماری پیداواری لاغت بڑھ چکی ہے اور بجلی کا ریٹ بڑھ گیا ڈیزل کا ریٹ بڑھ گیا ہے کھادوں کا ریٹ بڑھ گیا ہے پیسٹسائیڈ کا ریٹ بڑھ گیا ہے اور کاشکار کی قوت خرید سے ہر چیز باہر ہے اور ہماری جو اپنی فصلے ہیں ان کے ریٹ نہیں بڑھے اور پیداوار بھی اس سال تیس پرسنٹ گندم کی کم پیداوار ہوئی ہے تیس سے پینتیس فیصد چاول کی کم ہوئی ہے مکی کی چالیس فیصد کم ہوئی ہے اور کپاس کی پنتالیس فیصد پیداوار کم ہوئی ہے تو ہم نے جب بجلی کا ریٹ بڑھا ہے کھادوں کا ریٹ بڑھ گیا جو پچھلے دور میں ڈی اپی تیس سو کی تھی وہ ٹھتیس سو کی ہو گئی ہے جو یوریا ایک ہزار بارہ سو روپے کے تھی وہ دو ہزار چالیس روپے کی ہو گئی ہے بجلی کا ریٹ جو پانچھ روپے پینتیس پیس تھا آج پتنا سولہ روپے یونٹ ہم دے رہے ہیں اسی طرح کہ ڈیزل جو ستر روپے تھا وہ ایک سو شبیس روپے ہو گیا اب کاشکاروں کے لیے ہمارا یہ کاروبار نہ منافع بخش ہے نہ باہزت کاروبار ہے اس لیے سنت عمران خان ادا کرتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس ماہ بل ادا نہیں کریں گے اور ستائیس تاریخ کو لاہور میں دھرنا دیں گے اور اٹھائیس کو اسلام بعد میں جا کے دھرنا دیں گے کیونکہ اس کے بغیر ہماری نہیں سنی کہ ہم نے پوری کوشش کی ہے ہم نے جانگی ترین سے ملے ہیں سپیکر کی جو سپیشل کمیٹی جو پارلیمنٹ کی کمیٹی ہے اس میں گئے ہیں منسٹروں سے ملے ہیں فنانس منسٹر سب سے ملاقاتیں کیے ہم نے لیکن ہمیں کوئی فیضہ نہیں ہوا مطالبہ یہ ہے کہ خادور کا ریٹ ہمیں لیول پلنگ فیلڈ چاہیے دنیا کے ساتھ جو ڈی اے پی ختم کیے جائے باقی ٹیکسز اس پر ختم کیے جائے اس کے علاوہ گندم کا ریٹ ساڑھے تیلہ سو نوہ ہم مسترد کرتے ہیں گندم کا ریٹ سولہ سو روپے کیے جائے اور اسی طریقے سے جو ہمارے اس وقت ہم آلو کی فصل کاشت ہو رہی ہے آلو کی اس کی پالیسی دیا ایکسپورٹ کی پالیسی دی جائے گنے کی فصل تیار ہے اس وقت تک چینی کا ریٹ بڑھ گیا لیکن گنے کی پچھلے پانچھے سال سے ایک ہی ریٹ چل رہا ہے گنے کا ریٹ ایک سو اسی کی بجائے دھائی سو روپے کیا جائے اور اگر ہمارے ان مطالبات پر عمل نہ ہوا ستائیس تک تو ہم ستائیس سے دھرنا شروع کریں گے اور یہ پھر انشاءاللہ یہ دھرنا پورے پاکستان میں پھیل جائے گا بہت شکریہ کسان بھائیو آپ کے مطالبات کی منظوری اور کسانوں کی ترقی و خوشحالی کے لیے پاکستان بھر کے کسانوں میں سب سے زیادہ پڑھا جانے والا زرعی میگزین ماہ نمہ کسانور لاہور اور یوٹیوب پر کسانوں میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اور پسند کیا جانے والا زرعی چینل کسانور ٹی وی کی انتظامیاں کسانوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور کسانوں کے مسائل حکام بالا تک پہنچانے کے لیے کوشحال ہے کسانور ٹی وی پر اپنی ویڈیو چلوانے کے لیے ویڈیوز ہمارے ویڈس ایپ نمبر 0322450787 پر بھیجیں براہ کرم ہمارا چینل کسانور ٹی وی سبسکرائب لائک اور شیئر کیجئے تاکہ پورے پاکستان کے کسان اپنے مسائل حل کروانے اور تمام فصلوں سبزیوں اور باغات کی ریکارڈ پیداوار کے حصول کے لیے رہنمائی حاصل کر سکیں اللہ نگے بان پیارے پاکستان موسیقی 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 موسیقی